بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک کرام ایک صاحبہ ہے علیحہ خرم ان کا سوال ہے می نیم از علیحہ وچ مینز بیوٹیفل فلوور نی کہہ رہی ہے کہ میرا نام علیحہ ہے اور اس کے معنی جس کے معنی آتے ہیں خوبصورت پھول کے لیکن عربی اردو اور فارسی ڈکشنری کے اعتبار سے یہ نام کافی تلاش کیا گیا کہیں بھی اس نام کے معنی خوبصورت پھول کے نہیں مل پائے ہیں علیحہ یہ ایک بیمانہ نام ہے محمل نام ہے اس کا کوئی معنی کتابوں کے اندر لغات کی کتابوں کے اندر نہیں مل سکے ہیں اس لئے علیحہ نام رکھنا یہ لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی ہی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے البتہ اگر اس کو علیحہ پڑھیں علیحہ چھوٹے ہا کے ساتھ آخر میں حمزہ کے ساتھ پھر یہ عربی زبان کا لفظ آتا ہے اور علیحہ کے معنی آتے ہیں اس پر یہ ایک طرح سے پھر زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر اس پر یہ چیز درست نہیں ہے یہ لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا اس لئے علیحہ نام کے بجائے ہم صحابیات کے ناموں پر یہ ازواج متاخرات رضی اللہ عنہنہ کے ناموں پر اپنا نام رکھیں اپنی بچیوں کا نام رکھیں اچھے نام رکھیں گے بمانہ نام رکھیں گے تو یہ ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا اور صحابیات کے نام رکھنا باعث برکت ہوتا ہے اس لئے نئے ناموں کے بجائے ہم صحابیات کے نام رکھنے کی کوشش کریں اس میں ہمارے لئے زیادہ فائدہ ہے اور یہ نام ہمارے لئے زیادہ باعث برکت ہے فقد واللہ آلم